مہترم ناظرین آناب عوام ٹی وی غبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونا چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے اور ریشم کا لباس پہنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فنایا ہے حدیث مبارکہ بخاری شریف اب نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر کسانوں کی ذرعی اراضی کے انٹرسٹریل اراضی میں تبدیلی ماناخر حکومت ریال اسٹیٹ تاجرین کے مفادات کو ترجیح دے رہی ہے سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کا الزام اور کسانوں کے اعتجاد میں شرکت عدالتی ایکامات کو پہنچانے والے ایڈوکیٹ اور بے علیف پر مخدمہ درش کروانا افسوسناک عدالتی توہین کا معاملہ ذرعی عدداروں پر درش کیا جائے بار اسوسییشن نظام آباد کا دھرنا سینئر ایڈوکیٹ راجندر ریڈی کا خطاب کانگریس کی ہاتھ سے ہاتھ جڑو مہیم کا آغاز تمام کانگریسی خائدین و کارکنان اس پروگرام میں ایک ساتھ شریک رہے صدرزلہ کانگریس اور دیگر خائدین کی تلقین آرمور بلدی حدود میں اقلیتوں کے لیے صرف گیارہ یونٹ خرض مختص جبکہ ہزاروں افراد نے درخواست داقل کی ان سے کیسے انصاف ہوگا تعداد میں اضافہ کیا جائے صدرزلہ سٹی مللس آرمور محمد زہر علی کا مطالبہ آب بردے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے کسانوں کی قیمتی ذرعی اراضیوں کو انڈسٹریل سیکٹر میں شامل کرنے ماسٹر پلان کی اجرائی حکومت ریال سٹیر تاجرین کے مفادات کے لیے کسانوں کو نشانہ بنا رہی ہے کانگریس کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے ماسٹر پلان کی منسوقی تک احتجاج جاری رہے گا سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیل کا تو ٹاک بیان جلہ کامرڈی میں آج کسانوں کی تائید میں کانگریس اور بی جے پی پارٹی کی جانب سے بند کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ بند پر امن رہا کسانوں کے دھرنے میں شامل ہونے والے کانگریسی اور بی جے پی خائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ہیٹھ کورٹر منتخل کی جس پر سابق ریاستی وزیر شبیل علی نے کانگریس خائدین وکارکنو کو کانگریس آفیس میں رہنے کی ہدای دی اور کامرڈی پولیس نے شبیل علی کو احتجاجی مخام پر نہ پہنچے اس کے لیے ان کا تاخب کر رہی تھی مگر شبیل علی نے ہیدرباز سے تین گاڑیاں بدلتے ہوئے پولیس کو چکمہ دے کر کانگریس آفیس پر پہنچی گئے جس پر پارٹی خائدین اور کسانوں نے مل کر شبیل علی کا والہہ ناخیر مقبم کیا وہاں سے انہوں نے ایک ریالی کی شکل میں کانگریس آفیس سے انڈرہ چوک تک بھاری ریالی مناظم کی اور راستہ رو کو احتجاج کیا بعد ازا محمد علی شبیل نے میڈیا کی نمائنوں سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ بیاری سکومت کسانوں کی گیارہ سو چھپن اکر ذرائی ارازی کو انڈرسٹریل زور میں تبدیل کر کے وینچر بنا کر کاروبار کرنا چاہتی ہے مگر کانگریس پارٹی کے رہتے ہوئے کسانوں کی ذرائی ارازی چھیننے نہیں دیا جائے گا اور بتائے کہ حصول ارازی کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان بھی راملو کی خودکشی کے لیے ریاستی حکومت زمدار ہے کہا کے ریاستی حکومت نے مخامی عوام سے مشاورت کیے بغیر کامرڑی موسیپل کی جانب سے ماسٹر پلان جاری کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کی یہ کسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے بیاری سکومت کسانوں کے مفادات کی کوئی فکر نہیں ہے کامرڑی کے کسانوں کو موجودہ ماسٹر پلان کو کبھی خبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ کسانوں کی اس ارازی پر ہر سال دو فصلوں کی کاش ہو دی ہے اور مزید بتا ہے کہ کسان راملو نے خودکشی نہیں کی بلکہ یہ سرکاری خطل ہے اس موقع پر پولیس کی بھاری جمعیت نے احتجاجی مخام پہنچ کر محمد علی شبیر کو گرفتار کر لیا اس درمیان کانگریسی خائدین اور پولیس میں دھکم پیل ہوئی جس پر کانگریسی خائدین وکارکنوں اور کسانوں نے پولیس کے وین کو روک دیا اور بہت دیر تک حالات کشیدہ رہے ایک ایڈویکیٹ اور بے علیف پر مقدمہ داشت کرنا افسوسناک پولیس اور محکمہ روینیو کو اس کی وضاحت کرنی ہوگی عدالتی حکامات کی تکمیل کے دوران ان افراد پر مقدمہ توہین عدالت کے زمرے میں شامل بار اسوسیشن نظامات کی جانب سے زلہ عدالت کے روبر ادھرنا ایف آئی آر دستبرداری کا راجن نر ریڈی ایڈویکیٹ کا مطالبہ عدالتی نوٹیس حوالے کرنے زلہ کلیکٹریٹ کو جانے والے ایڈویکیٹ اور بے علیف پر فوجداری مقدمہ درج کیا گیا جس کے خلاف نظامات بار اسوسیشن کی جانب سے احتجاجی دھرنا مناسم کرتے ہوئے انتبا دیا گیا کہ فیل فور اس مقدمے سے دستبرداری اختیار کی جائے بے صورت دیگر عدالتی کاروائی کا بائیک کارٹ کیا جائے گا سینر ایڈویکیٹ راجن در ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتا کہ ایک ایڈویکیٹ اور عدالت کا بے علیف جو کہ جج کا نمائندہ ہوتا ہے عدالتی احکامات کی تکمیل کے لیے احکاماتی مکتوب حوالے کرنے زلہ کلیکٹریٹ کو پہنچا جہاں معاملہ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن زلہی عدداروں نے ایڈویکیٹ اور بے علیف کے خلاف شکایت دش کروائی جس پر مخدمات درج کیا گیا جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے کیونکہ جج کی جانب سے جاری کیے گئے عدالتی احکامات پر مضبط رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے الٹا ان پر مخدمات دش کروانا انتیاہی سنگین معاملہ ہے اس کی وضاحت محکمہ روینیو اور محکمہ پولیس کو کرنی ہوگی راجندر ریڈی ایڈویکیٹ نے بتا کہ مسکورہ ایڈویکیٹ بار اسوسیشن نظامبات کے صدر گنپتی ہے لہٰذا تائے کیا گیا کہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے بار اسوسیشن نظامبات آگے کی حکمت عملی کو تائے کرے اور ضرورت پر عدلیہ کی کاروائی کا بائی کارٹ کرے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس فوری اس ایف آئی آر سے دستپرداری اختیار کرے دو دن پہلے ہمارے عدیقشی جو ہے گنپتی کوٹ کے آرڈر کو عمل کرانے کو کلیکٹر آفیس گئے وہ کوٹ کا آرڈر بھی کیا تھا بولتو بیس سال سے جو پینڈنگ یہ اگریکلچر اس کو جو پیسے آنے کے لائنڈ ایکویشن کے اس کے لئے اٹیشمنٹ کے لئے کلیکٹر آفیس گئے کلیکٹر آفیس جا کے آنے کے بعد کل رات پہ کلیکٹر آفیس کے کچھ امٹلی ایس کے کمٹریٹ پہ ہمارے عدیقش پہ اور کورٹ آفیسر پہemployٹ آفیس پہ ایک آئی 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 سی ہو ہوا کیا بولتو انہوں کھ چوری کرنے کا ہوا اس سے آر what is more funnier than this I don't understand but the most important thing is by filing a case against people who have gone to implement a court order the police has committed content of the courts and they have to be booked for that آج ہم سب وقیل مل کے ڈیٹیل میٹنگ کے بعد ایک ڈیسائیڈ کریں unless and until action is taken content proceedings are issued against the hiring officers we will not resume work آرمور بلدی حدود میں صرف 11 unit خرز کا کوٹا مختص کیا گیا آرمور بلدی حدود میں آرمور کے علاوہ پرکٹ اور مامری پلی شامل ہے جہاں سے ہزاروں افراد نے درخواستوں کو آلائن کیا یہ تمام مایوسی کا شکار ہوں گے آرمور منلس صدر محمد زہر علی نے کوٹے میں اضافہ کا مطالبہ کیا محمد زہر علی انچاس کانسلر وسادہ سٹی منلس آرمور نے آزلا کلکٹر سی نارائن ریڈی اور حکومت رنگانہ سے مطالبہ کیا کہ آرمور بلدی حدود میں اقلیتی خرزوجات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے انہوں نے ایک تحریری مطالباتی محضر بلدی حکام کی حوالے کیا محمد زہر علی نے کہا کہ ریاستی حکومت بہت ہی کم تعداد میں اقلیتی خرزوجات کی تقسیم کا منصوبہ بنایا اور گویستہ کئی سال سے خرزوجات کے منتظر بے رزگار افراد کو ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہونا پڑے گا کیونکہ آرمور بلدی حدود میں صرف گیارہ یونٹ یعنی صرف گیارہ افراد کے لیے ہی خرز کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے جبکہ اس سے خبل آرمور اربن اور آرمور رورل کے لیے الگ الگ کوٹے مختص کیے جاتے تھے لیکن حالی میں اطراف کے موزاجات مامڑی پلی اور پھرکٹ کے لابا دگر موزاجات کو آرمور بلدیاں میں شامل کر لیا گیا اور بلدی حدود میں وسط کی گئی لہٰذا آرمور اور رورل علاقوں کے لیے زائد کوٹہ مختص کرنے کے بجائے محض گیارہ یونٹ خرض فراہم کرنا حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ سراسر نائنصافی و حقوق تلفی مانا جائے یہ خرضہ صرف مسلم طبقے کے لیے ہی مختص نہیں ہے بلکہ دگر اخلیتوں کو بھی اس سے استفادہ کا حق حاصل ہے لہٰذا اس کو تمام اخلیتوں کے ساتھ نائنصافی مانا جائے گا محمد زہیر علی نے بتایا کہ اب تک ہزاروں افراد نے جو شدید ترین بیرزگاری کا شکار ہے ایک امید کے ساتھ اپنی درخواستوں کو داخل کر رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو روزگار حاصل ہوگا مگر ہزاروں میں صرف گیارہ خرضہ جات افسوسناک بات ہے محمد زہیر علی نے مطالبہ کیا کہ آرمور بلدی حدود کے لیے کم از کم سو یونٹ خرض کی فراہامی کے احکامات جاری کیے جائے تاکہ کچھ افراد کو تو روزگار کے موقع حاصل ہو سکے انہوں نے زلہ کلیکٹا سی نارائن ریڈی سے اپیل کی کہ وہ آرمور بلدی حدود میں خرضہ جات کے کوٹے میں اضافے کے احکامات جاری کرے آرمور ملسپلٹی میں کھڑا ہوا ہوں آج جو ہے میناٹی لون جو آنلین کیا گیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے میناٹی لون دیا جا رہا ہے اس کے لیے لوگ اپلیکیشن فارم یہاں پر داخل کر رہے ہیں آنلین کی ڈیٹ کو بڑھایا گیا ہے اور کئی لوگ آج ملسپل میں فارم لیا جا رہا ہے لوگ آ کر یہاں پر فارم داخل کر رہے ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو میناٹی لون دیا جا رہا ہے میناٹی فینانس کارپریشن کی جانب سے تو آرمور ملسپل میں آربن ایریا کو صرف گیارہ یونیٹ دیے گئے ہیں جو ناکافی ہے ماضی میں بھی جب میناٹی لون دیا جاتا تھا تو آرمور آربن کے اندر تیس وارڈ ہوا کرتے تھے جب تیس چالیس لون میناٹی کے لیے تیس چالیس لون کے یونیٹ دیے جاتے تھے پھر رورل کے اندر رورل ایریا کے اندر جس میں محمد فلی پرکٹ جب نہیں تھا جو رورل ایریا تھا اس کے لیے الگ دیا جاتے تھے آج آرمور ملسپالٹی میں آرمور پرکٹ کو مرج کیا گیا ہے پھر بھی پورے آربن میں چھتیس وارڈ ہوئے ہیں چھتیس وارڈوں کے اندر صرف گیارہ یونیٹ لون دینا یہ ناکافی ہے زہیرودین جاوید نے منلس سے استفادے دیا اور ایم بی ٹی میں شمولیت کے لیے حیدرباد روانہ ہوئے انہوں نے کہا کہ بے باک عوامی مسائل کی ترجمانی کرنے والے عمجت اللہ خان خالد کی قیادت میں وہ عوامی مسائل کی ممکنہ ایکس وی کروانے کی کوشش کریں گے مشہور منلس خائد زہیرودین جاوید جو انرائی جاوید کے نام سے شہرت رکھتے ہیں اور طویل عرصے سے منلس سے وابستہ رہتے ہوئے ملی وہ عوامی خدمت انجام دے دے آ رہے ہیں انہوں نے منلس سے علایت کی اختیار کرتے ہوئے ایم بی ٹی میں شمولیت کا فیصلہ لیا اور آج ایم بی ٹی میں شمولیت کے لیے ایم بی ٹی سیٹی صدر محمد عبدالباسیت اور زلہ جنرل سیکریٹری میر بشارت علی کے ہمراہ حیدرباد روانہ ہوئے اور وہ دارالامان پہنچ کر ریاستی صدر ایم بی ٹی مجید اللہ خان فرحت ایڈوکیٹ اور ترجمان ایم بی ٹی عبداللہ خان خالد کے ہاتھوں ایم بی ٹی میں شمولیت اختیار کریں گے زہیر الدین جاویت نے کہا کہ منلس اتحاد المسلمین سے ان کے والد محترم کے دور سے وابستگی تھی اور وہ منلس سے محبت رکھتے تھے لیکن اب منلس میں کارکنوں اور خائدین کی اہمیت باقی نہیں رہی اور نظامات میں تو منلس کی صورتحال انتہائی دیگرگو ہو چکی ہے اور یہاں پر کرپشن کے الزمات کا بھی منلس خائدین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا انہوں نے صدر منلس بیرسٹر اسد الدین ویسی کو اپنا استفاہ بھیج دیا اور ریاست کے مجاہد خائد غازی ملیت کے منلس بچاؤ کاز میں شامل ہونے کا عظم لے کر حضرباد جا رہی ہیں زہیر الدین جاویت نے کہا کہ بہت سی باتیں اور بہت سی دھاندیاں ہیں جن کو منظر عام پر لانا ہے اور وہ ایم بی ٹی میں شاملیت کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سے حقائق کو منظر عام پر لائیں گے اور ترجمان ایم بی ٹی عمدت اللہ خان کی بے باق خیادت میں عوام کی ممکنہ خدمت انجام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجلس میں بارہ سال سے چودہ سال تک کام کیا میرے والی صاحب بھی چولیس سال خدمت کرے اور مجلس میں پہلے ویسی بات نہیں ہے سالار جو تھے اس ٹائم کی بعد اب ختم ہو چکی ہے اب صرف نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا ہے کرپشن بڑھ گیا ہے عظامباد کے ماحول کا حساب سے میں دیکھ کر اپنا ریزائن اس طفح اصد صاحب کو پیش کر دیا ہوں اور جو امان اللہ خان صاحب کی جو کام تھے جو حرکات تھے خدمہ حرکاتی کامیاں تھے خدمت خلق جو مسلمانوں کے لیے جذبہ تھا ان کے دل میں اس سے متاثر رہا اس کے بعد میں امجداللہ خان صاحب اور اپنے فرطلہ خان صاحب کے جو کاموں دیکھتے ہوئے ان سے متاثر ہو کے ان کے کاموں سے متاثر ہو کے انشاءاللہ آج میں جائن ہونے جا رہا ہوں ایم بی ٹی میں آنے کے بعد تفصیلی بات ہوگی گفتگی ہوگی انشاءاللہ پریس میٹ لگا کے میں پورا تفصیلی اپنا جو جو مسائل ہے پبلک کے عوام کے اس کے لیے پوری تاریخے سے اور پردہ نشین میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ میرا سفر آسانی ہو کانگریس کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہیم کا آغاز تمام کانگریسی کو ایک ساتھ کھڑا کرنے اور عوام سے باہمی تالمیل سے رب پیدا کرنے اس ساتھ وزہ مہیم کا آغاز کانگریس بھون میں کانگریس کا اجلاس اہم خائدین کی شرکت اور خطاب کانگریس پارٹی کی جانب سے ایک اہم مہیم ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کے انوان سے شروع کی گئی جس کے ذریعے کانگریس ہائی کمان یہ چاہتی ہے کہ پارٹی کے خائدین گروپزم کا شکار نہ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تالمیل کے ساتھ کام کریں اور عوام کے درمیان جا کر محض پارٹی کے استقام کے لئے کام کریں اس مہیم کا آغاز بس زبطہ طور پر 26 جنوری سے کیا جائے گا جو مسہسل ساٹھ دن تک چاری رہے گا اس درمیان پارٹی خائدین اپنے آپسی اختلافات کو پسے پس تالتے ہوئے محض پارٹی اور عوام کے مفاد کے خاطر ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر عوام کے درمیان جائیں گے اور پارٹی کے استقام کے لئے کام کریں گے اس سلسلے میں آج کانگریس بھون نظام بات میں سی ٹی کانگریس صدر کیشب وینو کی نگرانی میں ایک اہم جلاس منعقید کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثے سے صدر زلہ کانگریس منالا موہن رڈی پردیش کانگریس نائب صدر تاہیر بن حمدان پی سی سی جنرل سیکریٹری گڑگو گنگا تھا پی سی سی جنرل سیکریٹری نگیش رڈی نے شرکت کی اس موقع پر منالا موہن رڈی اپنے خطاب میں کہا کہ 26 جنوری کو کانگریس بون میں جشنی جمہوریہ کے موقع پر خومی پرچم لہرائے جائے گا جس میں ایک سو پچاس سے زائد خائدین جن میں ڈیویزن صدور سے لے کر دگر تمام چھوٹے بڑے خائدین شریف ہوں گے اور بعد ازاں دگر پروگراموں میں بھی حصہ لیں گے انہوں نے تمام پارٹی خائدین اور کارکنوں سے خواہش کی کہ وہ خاص سے ہاتھ جوڑو پروگرام کی اہمیت کو محسوس کرے اور اس کو کامیاب بنانے کیلئے سرگرم ہو جائیں اس پروگرام میں سابق صدر جلہ اخواف جاوید اکرم ریاستی جنرل سیکریٹری اخلیتی سل عبید بن حمدان صدر جلہ اخلیتی سل کانگریس ارفان علی سیٹی صدر اخلیتی سل محمد اجاز سینر خائد اجاز احمد مسود ریاستی ڈیلیکیٹ محمد ایسا کے علاوہ محمد زیہ عارف خان محمد ربانی محمد شفی آٹونگر یوٹ لیڈر عبود بن حمدان حبیب مصطفی القاف و دیگر محجود تھے کل کے بھاری آترا میں اپنی نیتا سوریا گانگی آج حاصل ترد رہنے کے باوجود بھی راہم کامی جو بھاری آترا جو بھاری جن کی مہا اپنی مہا ہو بیمار دائیر اگر حاصل دل ہے تو پروگرام خود چھوڑنی جاتے لیکن راہم کامی 143 کروڑ لوگوں کو ایک دنی پتہ لگے دنی بنائے کے لیے اس ملک پہ اس عمام پہ ہو جو بھی دوائیاں ہو رہی پرمہ کے لیے ہو کسانوں کے لیے ہو دو مدو کے لیے ہو دو نوزران کے لیے ہو دو ان کی نائی ساتھ کے خلاف میں جو آج بھارک ورہ تا چھوڑا اسی سلسلے میں آل ہاتھ سے آل جوڑ کا پروگرام دیا گیا ہاتھ سے آل جوڑ کا اتنا اپوڑٹ پروگرام دیا گیا کیونکہ ایک تاہل جوڑ 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 آرمور حلقے میں محکمہ آپاشی میں قدمات انجام دینے والے انجینئر وینکر ٹرم نارو نے کی خود خوشی آج ان کی ناش گودا وری ندی میں برام دو زلان نظم آرمور کے محکمہ آپاشی کے ڈی ای وینکر ٹرم نارو نے خود خوشی کر لی آج صبح ان کی ناش گودا وری ندی میں دستیابی اور مخامی لوگوں نے اس ناش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی جس سے یہ معاملہ سامنے آیا خبل مطفیق خاندان کے افراد نے نوی پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت دش کروائی کہ وہ نوی پیٹ منڈل کے پتنگل موزہ سے لا پتا ہے وہ بائیک کے ذریعے گھر سے نکلے تھے اور بائیک کو گودا وری کے پاس ہی چھوڑ دیا متعفیق افراد کی شکایت پر پولیس نے انہیں کافی تلاش کیا تھا لیکن آج ان کی ناش ندی سے برامد پولیس نے ناش کو ندی سے باہر نکالا پولیس کے بعد پوس موٹم کے لئے ہسپیٹل منتقل کیا اس موقع پر پولیس نے بتا کہ وینکر ٹرمنا کی موت کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے بہت جل اس کا پتہ لگا جائے گا اور حقائق کو مذرعام پر لائے جائے گا اور کیس دش کا لیا گیا ہے خوامی شہرہ کیس سڑکوں کے دونوں جانب ہریالی بڑھانے کے لئے اقدامات کرے زلہ کلکٹر نارائن رڈی نے اہدیداروں کو دیئے احکامات انہوں نے مکلور منڈل تا دشپرلی ہائوے تک لگا گئے پودوں کا دورہ کرتے ہوئے معاینہ کیا زلہ کلکٹر سی نارائن رڈی نے مطالقہ مہا حکموں کے اہدیداروں کو ہدای دی کے دونوں جانب ہریالی کو بڑھانے کیلئے منصوبہ بندی کے ساتھ جنگ کی خطوط پر کاروائی کرے زلہ کلکٹر سی نارائن کپور میں رکھتے ہوئے کھیتوں میں کسانوں کی جانب سے کی جا رہی کاشت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور فصل کے تعلق سے کسانوں سے بات چیت کی اور کسانوں سے پوچھا کہ روزہ نہ کتنی مزدوری ادا کی جا رہی ہے اور کتنے گھنٹے کام لیا جا رہا ہے ایک کوئی جگہ خالی نہ ہو اور بڑے پیمانے پر پودے لگائے جائے اور سڑک کے دونوں جاریب حریالی کے ساتھ خوشگوار ماحول نظر آنا چاہیے تمام عددار ایک دوسرے کے ساتھ تال میل سے کام کرے اور خوامی شہرہ نمبر چماریس کے دونوں طرف کی صورتحال کو مکامل کرے پاک کے گیر سے مرکز سڑک تک پودے لگائے جائے سموخے پر ایڈیشنل کلیکٹر چترا مشرا سلا چنگلاتی اہددار ویکاس مینا ایف ڈیو بھوانی ودیگر موجود تھے ونیس سو چھین نو میں بودن حلقے کے مضافات میں بیسی طبقے اور ایسی طبقے کے افراد کو حکومت کی جانب سے زمین دی گئی تھی ان زمین پر اسی طبقے کا ایک شخص ناجائز طور پر خبزہ کر رہے متاثرین نے ارازی پر خبزے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بودن آڈیو کو ایک تحریری محصر پیش کیا اور متعاربہ کیا کے خبزے کو فوری ہٹایا جائے بودن حلقے کے مضافات علاقے میں ایسی اور بیسی طبقے کے کچھ افراد کو حکومت کی جانب سے ونیس سو چھ نو میں آرازیوں کو دیا گیا تھا آج ان آرازیوں پر ناجائز طور پر خبزہ کیا جا رہا ہے اس موقعے پر بودن اس جگہ پر پانی کی سہولت و دیگر بنیادی سہولتیں نہ ہونی کی وجہ سے مجبورا اس جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا پڑا تھا ہماری ہی ذات سے تعلق رکھنے والا ایم ونکٹ نامی شخص ہمیں اس ارازی پر جانے سے روک رہے اور دھمکی دی کہ ان زمینوں کے پاس آئیں گے تو جان سے مار دیا جائے گا لہٰذا ہمارے مسائل کی ایکس وی کی جائے اور ہمیں ہماری زمینوں کے پاس جانے دیا جائے ونکٹ کے خلاف خانونی کاربائی کرتے وے انصاف کیا جائے اور تمام معاملات سے آگا ہی لینے کے بعد بودن ناڑیوں نے متاثرین سے کہ وہ اس کی مکہ مل جان کر کے ریپورٹ پیش کریں گے س بودن س 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 موسیقی 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 پاٹی کارکنان اور اوام کی کسیر تعداد موجود تھیں پاٹی کارکنان اور اوام کی کسیر تعداد موجود تھیں تو کشنا وینی ٹیلنٹ سکول آرمور کے شائع کردہ انگریزی سال ناؤں دو خزار تیویس کے کالنڈر کی رسم اجرا کشنا وینی ٹیلنٹ سکول کے پرنسپل محمد منحاج کی نگرانی میں مویسپل چیئر پرسن پندیت ونیتہ پون کے ہاتھوں عمل میں آئی اس باقی پر وارڈ کانسلر ریفتی وارڈ نمبر اٹھائیس کے کانسلر نازنین سلطانہ سیدہ تیخ ایسر سجادہ رمیش سکول کے اساتذہ و دیگر موجود تھے زلے کی نامور صحافی و نامانگار روزنامہ سیاست حدرباد میں سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے ان کو علاج کے لئے ہسپٹل میں شریک کروایا گیا ایمیل سی کے قویتہ نے فون پر آیادت کی اور ممکنہ تاؤن کا تحقن دیا روزنامہ سیاست کے نمائندے سید جاوید علی حدرباد میں سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ان کو علاج کی غر سے حدرباد کے نیمس ہسپٹل میں شریک کروایا ان کی حالت کو خطرے سے باہر بتا گیا لیکن زخم شدید ہے بسوق ذراعوں سے ملی اطلاع کے مطابق سید جاوید علی اپنے فرزن کے ہمراہ ایک کار میں حدرباد میں شادی کے رخوں کی تقسیم کے لئے پہنچے تھے وہ مختلف علاقوں میں گھومتے ہوئے اپنے عزیز و بخاری میں رخوں کی تقسیم کر رہے تھے ایک مخام پر ایک تیز رفترکار نے ان کو ٹکڑ دی دی یہ تصادم اتنا شدید تھا کہ ٹکڑ دینی والی کار خود ہی خوابو نہ رکھ سکی اور اُلٹ گئی ڈرائیور کی بازو کی نشست پر بیٹھے ہوئے سید جاوید علی اس حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے جبکہ ان کے فرزن سید ریحان علی موجزاتی طور پر محفوظ رہے سید جاوید علی کے سر اور ہاتھ پر گہری چوٹے لگی جبکہ ان کے ایک آنٹ پر بھی ضرب لگنے کی اطلاعات ملی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی سید جاوید علی کو تیزی سے روبے سہد بنائے اور ہر بلایات وہ آفہ سے محفوظ رکھے سید جاوید علی طویل عرصے سے صحافتی خدمہ سے وابستہ ہے وہ کامرڈی کے سیاست سٹاف ریپورٹر تھے لیکن معیز الدین شاہین مرہوم کی وفات کے بعد سید جاوید علی کو نظام بات کی بھی زائد ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ گویستہ کئی دہو سے اس ذمہ داری کو با خوبی ادا کرتے آ رہے ہیں ان کے حادثے میں زخمی ہونے کی اطلاع ملتے ہی ایمیل سی کے قویتہ نے فون پر ان سے رب پیدا کیا اور اظہار اگانگت کی اور ان کے افراد خاندان کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ممکنہ تا ان کا تیخ خون دیا چار بجے کے بعد آ جاؤں گی جب ان کا پورا سرجری قتم ہو کے آ جائیں گے تبا کہ میں بھی دیکھوں گی لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر سے بات کر لیں گے ہیلو سی کا انتظام کر لیں گے آپ ایک پیسے کا بھی ٹینشن مت لو جب آپ کو بھولیے ہمت رکھیں بچی کیسے ہیں بچی کو بھی مار لگا بچہ بھی ٹھیک ہے جی جی جتنا بھی ہے کوئی قصر مت چھوڑی اچھے سے علاج کروا دیجئے جو بھی ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ ایک پی پی ٹینشن مت لو بابی کو بول دیجئے ہمت سے رہے دعا کریے بسا جی جی بالکل تینکیو تینکیو اختتام سے خبل نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کسانوں کی زرائی ارازی کے انٹرسٹریل ارازی میں تبدیلی ماناخر حکومت ریال اسٹیٹ تاجرین کے مفادات کو ترجیح دے رہی ہے سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کا الزام اور کسانوں کے اعتجاد میں شرکت عدالتی اکامات کو پہنچانے والے ایڈوکیٹ اور بے علی پر مختمہ درش کروانا افسوسناک عدالتی توہین کا معاملہ زلائی عودداروں پر درش کیا جائے بار اسوسییشن نظام آباد کا دھرنا سینئر ایڈوکیٹ راجندر ریڈی کا خطاب کانگریس کی ہاتھ سے ہاتھ جڑو مہیم کا آغاز تمام کانگریسی خائدین و کارکنان اس پروگرام میں ایک ساتھ شریک رہے صدرزلہ کانگریس اور دیگر خائدین کی تلقین اور مربلدی حدود میں عقلیتوں کے لیے صرف گیارہ یونٹ خرض مختص جبکہ ہزاروں افراد نے درخواست داقل کی ان سے کیسے انصاف ہوگا تعداد میں اضافہ کیا جائے صدرزلسٹی مللس آرمور محمد زہر علی کا مطالبہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ